ہیلو دوستو تیزی سے کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا جو اپنے کام کو دوسرے لوگوں کی نسبت تیزی سے کرتے ہیں اور شاید تین یا پانچ لوگوں کو کام اکیلے ہی سارا انجام دے لیتے ہیں اور اس طرح وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے تیز ترین کام کرنے والے لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو اپنا کام ایک طفان کی طرح کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں فاس فوڈ کھانے کے لیے لوگوں کا انتخاب کوئی اچھا سا ہوتل ہوتا ہے جہاں انہیں کام وقت میں اچھا اور ذائقے دار کھانا مجسر ہو کراچی کے علاقے میں سٹریف فوڈ تیار کرنے والا یہ ایک لڑکا ہے جس کے ہاتھ کسی مشین کی طرح چلتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی آپ کے لیے کھانا تیار کر دیتا ہے انچائی سے تقریباً سبھی لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ ستائیس میٹر کی انچائی چڑھیں تو خوف محسوس ہوگا مگر ان لڑکوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہ اتنی تیزی سے بلندی پر چڑھ گئے ہیں اگر آپ روٹی لینے کے لیے کسی ریسٹورنٹ پر جائیں اور آپ کو اپنا آرڈر دیتے ہوئے آپ کو روٹیاں مل جائیں تو حیرانی ہوگی کہ اتنی جلدی اس آدمی نے آپ کا آرڈر تیار کر دیا اس نان بھائی کی پھرتی کمال ہے جو کہ شرین گرمی میں بیٹھا کام کر رہا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو تیاری کر لیں کھانا بس آنے والا ہے اور کھانا بھی اتنی ہی جلدی میں آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے جتنی آپ کو بھوک لگی ہے کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ بہت زیادہ تعلان میں استعمال ہونے والی ایٹیں کسی مشین سے بنائی جاتی ہوں گی ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ایٹیں ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں جن میں ہاتھوں کی پھرتی اور مہارت ہے ان ایٹوں کو دیکھنے کے بعد شاید آپ کو کسی یو بی ایل نامی بینک کا خیال بھی آ سکتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کسی بھی ڈاکومنٹ پر آپ سٹیم کرنا چاہیں اور تیس منٹ میں آپ کتنے پیپر سٹیم کر سکتے ہیں تو جواب دینا تھوڑا مشکل ہوگا لیکن تیس منٹ میں ہزاروں سٹیم بھی پیپر پر کیے جا سکتے ہیں جو کہ تیز ترین ہاتھوں سے ممکن ہے اس طرح کا کام اگر آپ کو گھوم گھوم کر کرنا پڑ جائے تو یقینا آپ کا سر چکرہ ضرور جائے گا کیونکہ ہر ایک منٹ میں آپ نے گھوم کر یہ کام کرنا ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس لڑکے نے سات منٹ کے اندر اس چار پائی کو مکمل کر لیا اور گھومتے ہوئے اسے کوئی چکر نہیں آئے جو کہ واقعی کمال ہے اتنی تیزی سے ناشپاتی کو کٹتا دیکھ کر آپ حیران ہوں گے اور آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ اتنی ہی مہارت سے آپ بھی ناشپاتی کو کٹیں اس مہارت کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ میند درکار ہوتی ہے لہٰذا ایسے کرنے سے باز رہیں کیونکہ چاکو بہت تیز ہوتا ہے اور ایسا کرنے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے ویسے تو فائر برگیڈ کو تیز ترین سرویس تصمور کیا جاتا ہے کہ وہ بہت جلد کہیں بھی اپنی ڈیوٹی کے لیے پہنچ جاتے ہیں اگر انہیں کبھی کوئی ایمرجنسی کال مصول ہو کہ صرف 20 سیکنڈ میں تیار ہو کر روانہ ہو جائیں تو فائر برگیڈ عملے کا ریسپونس ایسے ہوتا ہے دو ہزار اکیس کا ایورڈ اگر کسی مزدور کو دینا پڑ جائے تو ہم اس مزدور کو اس کام کے عوض اسے دیں گے آپ نے بریڈ کٹنگ مشین کے بارے میں سنا ہوگا مگر اس انسان نما بریڈ کٹنگ مشین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کسی بھی بیٹر کو آرڈ کرنے کے بعد یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جلدی کھانا لے کر رہے ہیں اگر کسی بیٹر کو یہ کہا جائے کہ ٹیبل جلدی سے سیٹ کرو تو اس بیٹر کا بھی کام چیٹ کریں موسیقا 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 موسیقی پائنیپل فروٹ کا چلکہ بہت زیادہ سکت ہوتا ہے جو کہ آسانی سے اتارا نہیں جا سکتا مگر پائنیپل کا چلکہ اتنی تیزی سے اتارنے کے بعد اس لڑکے کو پائنیپل بھائی کا نام دیا گیا ہے یہ دونوں آدمی شیشے کا کام کر رہے ہیں مگر ان کے کام کو دیکھنے کے بعد سمجھ نہیں آتا کہ کون کیا کر رہا ہے نیلے والا شیشے کو کٹ لگا رہا ہے اور بلیک والا شیشے کو توڑ کر رکھ رہا ہے ان کے کام کی بھرتی آپ دیکھ سکتے ہیں یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا جام نہیں دیکھا ہوگا یہ لڑکا ایک بار کلب میں بار اٹینڈر ہے جس نے ایک ہی مرتبہ میں اتنا بڑا جام بنایا ہے جو کہ 150 لوگوں کو پلایا جا سکتا ہے شکتا ہے نیلے والا چونس کے این کاری بار رکتا ہے بار رکتا ہے بار ریعتayı واقعتا اگل بار رکتا ہے بار رو 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 رفو رہا ہے جتنی کینڈیز اس لڑکے نے کاٹی ہیں آپ ہی بتا سکتے ہیں شاید ہمارا اندازہ غلط ثابت ہو جائے یہ لڑکا کوئی کھیل نہیں کھیل رہا بلکہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے چائنیز لوگ کام کرنے کے معاملے میں ایماندار تصور کیے جاتے ہیں جو اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے مزید اس طرح کی دلچسپ اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کیا جانتے ہو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلیک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ